ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے دہی پھلکی کی ریسپی جو بہت ہی سوفٹ اور ملائم سی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہیں رہتی ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ اور جوسی سی بن کر تیار ہوتی ہے دہی پھلکی کی ریسپی کو ہماری نانی اور دادی اس ریسپی کو بناتی نہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کو یہاں بنانے کے لئے ہم کو ایک مسالہ پیسنا ہے تو یہاں پر ہم نے پانچ لہسن لیے ہیں اور چار سکھی میچ لیے ہیں اور ایک چمز زیرہ لیا ہے اس مسالے کو ہم بنا کر تیار کریں گے تو ہم یہاں پر لیں گے گرانڈر جار اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اپنے مسالے کو اچھے سے پیس لیں گے مسالے کو ہمیں تھوڑا موٹا ہی یعنی دردرہ سا ہی پیسنا ہے تو یہاں پر ہمارا مسالہ اچھے سے پیس گیا ہے تو اس کو ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اور جو جار میں مسالہ رہ گیا تھا اسے بھی ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اس میں نکال لیں گے یہاں پر ہم ایک باؤل لیں گے اس میں ہم ایک بیسن کو ایٹ کریں گے اور اس میں آدھا ٹی سپون ہم حلدی ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون ہم میش پاورڈر لیں گے اور آدھا ٹی سپون ہم نمک لیں گے اب یہاں پر جو ہم نے مسالہ پیس کر رکھا تھا تو دو ٹیبل سپون اس کو بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور یہاں پر ایک چوتھائی چمچ ہم جو ہے بیکنگ سوڈے کو آئٹ کریں گے اور یہاں پر تھوڑا سا ہرہ دھنیا لے لیں گے باریک کٹا ہوا اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم ایک بیٹر سا بنا لیں گے لیکن ہمیں ابھی تھوڑا تھوڑا سا ہی پانی ڈال کر اس کا بیٹر بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بیٹر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہی اس کو اچھے سے بنا کر پھیٹیں تو یہاں پر اچھے سے پھیٹنے پر ہماری پھلکی جو ہے بہت ہی سوفٹ ملائم سی بن کر تیار اور یہاں پر اس کو ہم نے بہت ہی اچھے سے پھیٹ لیا ہے اس کو پھیٹنے کے بعد میں یہ اچھا سا پھول جائے گا کیونکہ اس میں سوڑا بھی پڑا ہے اور زیادہ پھیٹنے سے یہ بہت ہی اچھا سا سوفٹ سا خوبی فلافی سا ہو جائے گا اور اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیتے ہیں جب تک کہ ہم اپنا دہی بنا لیتی ہیں تو یہاں پر ہم نے چار سو گرام دہی لیا ہے اس کو اچھی سے پھیٹ لیں گے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے اور یہاں پر ہم نے جو مسالہ پیس کر رکھا تھا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم ڈالیں گے آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہم کالا نمک ڈالیں گے نمک آپ ٹیسٹ کے انصار بھی نہیں لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے دہی ہمارا بہت اچھے سے پھٹا ہوا ہوگا تو ہمارے دہی فلکی بہت ہی اچھے سے تیار ہوگی تو یہاں پر ہم دہی ہمارا گاڑا تھا تو ہم یہاں پر ایک گلاس پانی کو ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں دہی کو بہت گاڑا نہیں رکھنا ہے اور نہ زیادہ پتلا رکھنا ہے دہی کو اس طریقے سے آپ رکھیں تو اس کو ابھی بھی ہمیں گاڑا لگ رہا تھا تو اس میں ہم نے آدھا گلاس اور ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے کا ہم کو دہی رکھنا آئے اب یہاں پر ہم دوسرا باول لے لیتے ہیں اس میں ہم اپنے پانی کو ڈال کر رکھ دیں گے گیس پر ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جس میں ہم اپنی فلکی کو تل لیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس طریقے سے ہاتھ میں پانی لگا کر آپ چھوٹی چھوٹی سی پھلکیوں کو ڈال دیں پھلکی ڈالنے سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ پھلکی جو ہے ہماری کتنی اچھی اور سوفٹ بننے والی ہے کیونکہ یہ اپنی کوئنٹریٹی کی ڈبل ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا سی ہماری پھلکیاں بن کر تیار ہوں گی کیونکہ ہم یہاں پر بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے یہ پھلکی ڈال رہے ہیں یہاں پر ہماری سبھی پھلکیاں ڈال چکی ہیں اور یہ نیچے سے اچھے سے گولڈن سی ہو گئی ہیں ان کو تھوڑا سا چلا لیں گے اور اس طریقے سے ان کو چلاتے ہوئے دوسرے سائیڈ بھی ہم اچھے سے تل لیں گے اب یہ بہت اچھے سے تل کر تیار ہو گئی ہیں تو چلیے ان کو نکال لیتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا بیٹر پھلکی کا بچ گیا تھا تو ہم دوسرا بیچ بھی ڈال لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈالنے کے بعد میں ہم ان کو ایک سائیڈ سے گولڈن لیں گے اور تلنے کے بعد دوسرے سائیڈ ان کو پلٹ لیں گے اور یہ جب اچھے سے ہو جائیں گی تو ان کو بھی ہم نکال لیں گے لیکن نکالنے کے بعد میں آپ کو ڈائریکٹ سیدھے دہی میں نہیں ڈالنا ہے ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے آپ کو باہر رکھنا آئے یعنی ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ ان کو پانی میں ایٹ کریں یہاں پر پہلا میرا بیشتہ تو اس کو ہم آپ کو توڑ کر دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں کتی اندر سے سوفٹ سی ہیں اب ہم ان کو پانی میں ڈال لیتے ہیں صرف پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ کے بعد میں ہم ان کو ان کو اچھے سے ڈبا دیں گے پانی میں اور اس کے بعد میں پانچ منٹ کے بعد میں ہم یہاں پر اپنا دہی لیں گے اور دہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اتنا پتلا ہے بہت زیادہ گاڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے آپ اس طریقے سے بھی آپ ان کا پانی نکال دیں نہیں تو اس طریقے سے آپ ہاتھوں سے یوں تھوڑا سا ہلکا سا دبا کے اس کا پانی نکال کے سیدھ اس کو ڈائریکٹ دہی میں آپ ڈالیں گے تو دہی پلکی آپ کی بہت زبردست بن کا تیار ہوگی آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ فوراں تلنے کے بعد فوراں پانی میں نہ ڈالیں پانی میں ڈالنے سے ایک دن پھلکی پھٹ سکتی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا تھنڈا کر لیں پھر پانی میں ڈالیں اور اس سے آپ کی پھلکی پھٹے گی نہیں اس پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ یہاں پر ہم ایک تڑکا تیار کریں گے تو یہاں ہم نے تڑکا پین میں ایک چمش تیل لے لیا ہے تیل ہم نے وہی والا لیا ہے تو جس سے تیل ہمارا چھے سے گرم تھا دو تین سوکی لال میرچوں کو ہم نے توڑ کر اس میں ڈال دیا ہے زیرہ اچھے سے کرکل ہو جائے گا اس میں میرچوں کو ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اس تڑکے کو ہم اپنے دہی پر ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہمارا بہت ہی اچھا سا تڑکا بن کر تیار ہو گیا ہے اور ہم نے اس دہی پر ڈال دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی حسی ہمارے دہی پھلکی بن کر تیار ہو گئی ہے تو یہ لخنوں کی فیمس دہی پھلکی بن کر تیار ہوئی ہے اسی طریقے سے وہاں پر بنتی ہے اور یہاں پر ہم گانش کر لیں گے تھوڑے ہرے دھنیے سے اور آپ کو دیکھنے سے ہی پتا چلا ہوگا کہ یہ دہی پھلکی ہماری کتنے زبردست بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے ہماری نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ